وزیراعظم عمران خان کا دورہ ایران کتنا مصبت اور بہتر ہو سکتا ہے عرقین پارلیمنٹ کی آرہ سے آگاہ کر رہی ہیں مہمش قماز وزیراعظم عمران خان کے دورہ ایران پر عرقان پارلیمنٹ کی کیا رائے ہیں انہی سے جانتے ہیں ہمیں اپنے تعلقات ہر ملک کے ساتھ اچھے رکھنے چاہیں گے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ بہترین رکھنے چاہیں گے کیونکہ انڈیا ایک طرف ایران کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر انسٹرنیٹی کرنے کی جو کلوٹ کر رہا ہے جو سازشے کر رہا ہے یہ اچھی باتیں نہیں ہیں ہمارے ایران سے بڑے پرانے تعلقات ہیں وہی تعلقات کو ہمیں مستحقم مضبوط اور اچھا پوزیٹیبلی لے کے آگے چلنا ہے بیرونی دباؤ کو ایک طرف رکھتے ہوئے میرے خیال اپنے پروڈوسیوں کے ساتھ بہتر تعلقات کی جو بھی رہیں نکلتی ہیں نکالنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں مجھے بڑی امیدیں ہیں کہ اس سے ہمیں تجارت اور تعاون کی نئی رہیں کھلیں گے پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ تاریخی تعلقات ہیں اور ہمارے جو دو ممالک ہیں ان کے درمیان جو ہماری ایک فطری مذہبی ہم آنگی ہے اور جو ہمارا ایک بائیلیٹرل ریلیشنشپ ہے اس کی مثال نہیں ملتی کس قسم کے معیدے کیا چیز کر رہے ہیں یہ ان کو دورہ اس سے پہلے کرنا چاہیے تھا اور جو گفتگو ان کے دورے سے پہلے کی گئی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے اس طرح کے گفتگو جانے سے پہلے نہیں ہونی چاہیے تھے ایران کے ساتھ بھی ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں اور اسپیشلی ہمارے ایک سیکٹ بڑی وہاں پہ محبت کرتا ہے تو ہم اگنور تو کسی ملک کو بھی نہیں کر سکتے تو میں سمجھتی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور ان سب قوتوں کو ناکامی ہوگی جو پاکستان کو آئیسولیٹ کرنا چاہ رہے تھے یا پھر چاہ رہے تھے کہ کچھ درار آ جائے لیکن وہ میرا خیال ہے کہ وہ انشاءاللہ پکور ہو جائے گا حکومت راکین کا کہنا ہے کہ کوئی بھی طاقت پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب نہیں کر سکتی جبکہ اپوزیشن راکین نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ خارجہ پالیسی کے معاملات میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے کیمرمین یاسر عباس کے ساتھ میں بشک ماز جی نیوز اسلامباد